اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں آپ کے ساتھ اپنی کیمہ مطر علو کی ریسپی کچھ لوگ کیمہ میں مطر علو ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ کیمہ میں مطر ڈال کے بناتے ہیں تو میں آج کیمہ مطر علو دونوں ڈال کے بناوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو کیمہ مطر علو بنانے کے لیے کیمہ لیا ہے میں نے ایک کلو کیمہ میں نے بیف کا لیا ہے پیاز لیے ہیں اس کے لیے میں نے ڈیڑھ پاؤ ٹرماٹر لیے ہیں اس کے لیے میں نے دو سو گرام ہری مرچن لیے میں نے چھے سے ساتھ اور انہیں کاٹ لیا ہے آلو لیے ہیں اس کے لیے میں نے درمیانی سائز کے دو عزت اور انہیں بھی کاٹ لیا ہے مطر لیے ہیں میں نے پروزن ایک پیالی کٹا ہوا ادرک لیسن لیا ہے میں نے دو کھانے کے چمچ اس کے علاوہ خوشک مرتھی لیا ہے میں نے ڈیڑھ کھانے کا چمچ جسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے میں نے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ریڈ چلی لی ہے ایک کھانے کا چمچ اور نمک لیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ حلدی لی ہے میں نے ہاف تی سپون اور ہس بھی ضرورت لی ہے جب میں نے موٹی لائچی اور دار چینی تو سب سے پہلے میں نے ایک دیکچی میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کے اسے گرم کر لیا ہے اب اس میں ڈالوں گی میں کیمہ اور اس میں پیاز ڈال کے میں اسے پانچ منٹ کے لیے گرنے کے لیے رکھتوں گی ڈھک کے یہ ناظرین کیمہ جو ہے وہ میں نے پانچ منٹ جو ہے پکا لیا ہے اسے اب میں اس میں ایڈ کروں گی موٹی لائچی اور دار چینی تاکہ اس کی سمیل ختم ہو اب ہم اسے ڈھک کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے مزید پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا گل جائے اور پیاز بھی تھوڑے گل جائے یہ دیکھیں آٹھ سے دس منٹ گلانے کے بعد اب اس میں میں ایڈ کروں گی ادھرک لہسن کھٹا ہوا جو میں نے دو کھانے کی چمچ رکھا تھا اسے ڈال کے میں مکس کروں گی اور چمچ کی مدد سے اسی طرح اسے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اسے آپ ڈھک کے رکھتے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ادھرک لیسن کو پکانے کے بعد اب میں نے اس میں ڈالے ہیں جی سارے مسالے اب کیمے میں جو سمیل ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے اس میں میں نے سارے مسالے ڈال لی ہیں مسالوں کو اچھی طرح چمچ کی مدد سے مکس کریں اور پھر اس میں ڈالیں آپ کٹی ہوئی ہری مرچے جو ہم نے رکھی جی وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور اس کے بعد جو میں نے ٹماٹر رکھے تھے کٹے ہوئے ایک پیالی وہ ہم ڈال لیں گے اور اسے ہم اچھی طرح بھون لیں گے بھونر کے بعد جب آپ کے ٹماٹر استغرار تھوڑے گل جائیں تو آپ اس میں مٹر اور آلو ڈال دیں ہمیں مٹر اور آلو ڈالنے کے بعد آپ اسے بھونتے رائیں میں نے ٹماٹر اور ہری مرچے پوری Kickstarter 양 کیکر نہیں کیا میں نے پہلے ہی آلو اور مٹر اڈال دیئے اس لیے کہ کوئی یہ نہیں ہو سا اللہ کنمہ ہمارا گل جائے اور ہم مٹر اور آلو اس میں ایڈ کریں تو ان میں جو ہے مسالے کا ٹیسٹ ہی نہ آئے تو اب ہم ساتھ ساتھ سے بھونتے جائیں گے کیمے کا پانی خوشک کر لیں گے ٹیماٹر بھی سارے گل جائیں گے اور بلکل جو ہے مسالے میں مکس ہو جائیں گے اور اب ہم کیمے کو بھونتے رہیں گے جب تک اس کا پانی نہ خوشک ہو جائے اور کیمہ بھی نہ چھوڑ دے یہ دیکھیں کیمے نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے مزید آٹھ سے دس منٹ سے آپ بھونیں گے تو آپ کا کیمہ جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا آدھی چمچ اس میں میں نے گرم مسالہ اور ایڈ کیا ہے پیسا ہوا اور دیکھیں کیمہ ہمارا جو ہے بلکل اس کا پانی خوشک ہو گیا اور اس نے گھی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں جی کیمہ علو مٹر جو ہے میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے گانش کیلئے میں نے گرین چیلی یوز کی ہے آپ دھنیا استعمال کرنا چاہئے تو دھنیا کر لیں اور دیکھیں کہ کتنا اچھا کلر آیا ہے کیمے کا اور بلکل اس میں مسالے سارے مکس ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی ایسی لگی ہو تو پلیز اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کا نہ مطلب لیں اللہ حافظ